ایک بہت ہی کرنج قسم کا شوٹ آیا ہے سامنے جس کو دیکھ کر لوگوں کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا ہے ہماری ایکٹرس ہے نوین ان کا شوٹ بہت ہی بولڈ قسم کا آیا ہے لوگوں کی لانتان جو ہے وہ ساتویں آسمان تک پہنچ گئی ہے اور تیسے نمبر پہ ایک بہت وائرل ویڈیو ہے جو پچھلے ہفتے بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ایک میٹنگ آرگنائز کر رہے ہیں کنڈکٹ کر رہے ہیں اور اس دوران ایک چوہا ان کا کیک کھا رہا ہے السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوگی آپ سب لوگ حفظوں امان سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری پاکستانی قوم کو اب عادت پڑ چکی ہے ہر ہفتے کچھ نہ کچھ وائرل کرنے کی اور اس وائرل چکر میں اب ہماری موڈلز بھی شامل ہو گئی ہیں اب ہمارے ڈیزائنرز بھی شامل ہو گئے ہیں ایک بہت ہی کرنج آئی قسم کا جو ہے نا شوٹ آیا ہے سامنے جس کو دیکھ کر لوگوں کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا ہے کہ بتاؤں گی آپ کو کہ کس طرح سے برائیڈل اور کس طرح سے جو ہے پارٹی ویر شوٹ کیا گیا ہے وہ بھی کموڈ کے اوپر بیٹھ کرو کیا یہ ساری کہانی وہ بھی آپ کو بتاؤں گی آج ہی کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی جناب علی ہماری ایکٹرس ہے نوین ان کا شوٹ بہت ہی بولڈ قسم کا آیا ہے لوگوں کی لانتان جو ہے وہ ساتویں آسمان تک پہنچ گئی ہے اور تیسے نمبر پہ ایک بہت وائرل ویڈیو ہے جو پچھلے ہفتے بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ایک میٹنگ آرگنائز کر رہے ہیں کنڈکٹ کر رہے ہیں اور اس دوران ایک چوہا ان کا کیک کھا رہا ہے تو اس پہ لوگوں نے بڑے مزے دلچسپ تفسریں کیے لیکن بہت سائے لوگوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ آخر وہ صاحب ہیں کون آخر وہ میٹنگ کہاں ہو رہی تھی اور وہ چوہا کہاں کا تھا کیا وہ ویڈیو پاکستان کا ہے یا آؤٹ آف کنٹری کا ہے تو ساری حقیقت جو ہے اس کی جو فیکٹس چک ہے وہ ہم آج آپ کے ساتھ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جناب آج کل پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ موڈلز کا ایک نیا ریواز آیا تھا کہ ان کو بلکل ڈاک چوکلیٹ براؤن جو ہے نا لک دی جاتی تھی پھر ان کو ڈیفرنٹ پرانے زمانے کے دروازوں یا پرانے زمانے کی بلڈنگز میں ان کے شوٹس کیے جاتے تھے پھر جانوروں کے ساتھ شوٹ آ گیا پھر ویرڈ قسم کے شوٹس آ گئے اس طرح کی چیزیں تو موڈلنگ میں چلتی رہتی ہیں لیکن سناب معاملات اس وقت زیادہ گھمبیر ہوئے جب پاکستانی عوام نے کیا کیا کہ انہوں نے اس شوٹس کو بلکل ریجیکٹ کیا اور یہ ہر طرف ٹرول ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر معاملہ کیا پیش آیا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہوا یہ کہ ہیں جی علی زشان نام کے ایک صاحب ہیں جو ڈیفرنٹ شوٹس کو آرگنائز کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آئیزہ خان اور ہانیا عامر کے ساتھ بھی شوٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا تھا جس میں انہوں نے ونٹیج تھیم جو ہے اس کو انہوں نے لانچ کیا تھا ایک سانگ بھی انہوں نے جو ہے نا اس کو وہ کیا تھا اور ہمیشہ علی زشان کا نام جو ہے وہ اچھے شوٹس ملیا جاتا ہے ہمیشہ ان کا نام جو ہے وہ ٹرنڈی چیزوں ملیا جاتا ہے ہمیشہ ٹرنڈ کو متعارف کراتے ہیں لیکن اب کی بار ان سے کچھ ایسی غلطی ہوئی جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ علی زشان کا یہ آئیڈیا نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آئیڈیا جو ہے وہ جو برینڈ کے آنرز ہیں ان کا ہو کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ پرادکٹ کے لیے جو آنر ہے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے یہ تھیم چاہیے اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ علی زشان کو پتا ہو کہ یہ ایک برینڈ ہے اس کو ہم نے لانچ کرنا ہے تو اس کے لیے اگر ہم سمپل شوٹ کریں گے تو یہ اتنا ڈسکس نہیں ہوگا تو کیوں نہ ہم جو ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اس طرح کا جو تھیم ہے اس کو لانچ کریں اب ہوا کیا بڑی ہی کرنج قسم کی پکچرز آئیں جس کو دیکھ کر لوگوں کو کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا جس میں برائیڈل ویر اور کچھ پارٹی ویر شوٹ کیا گیا اور اس میں جو موڈلز تھیں ان کو کموڈ کے اوپر بٹھا کے باتھروم کے اندر شوٹ کیا گیا اور اس کو دیکھنے کے بعد میں ابھی آپ کو شوٹ بھی دکھاتیوں اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے بہت تنقید کی اور لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا لانچ کیا ہے اتنا کرنج پکچرز دیکھ کر کس کا دل چاہے گا کہ وہ یہ برینڈ پرچیز کریں تو اس پہ جو جواب دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ یہ جو وومن پرسنل سپیس ہوتی ہے پرائیویسی ہوتی ہے واشروم اس وجہ سے ہم نے وومن کی وومن سیریز جو ہم نے لانچ کی ہے وہ ہم نے پرائیویسی کو مدن بھی مطلب یہ کیا عجیب جواب تھا اس کو سننے کے بعد لوگوں کو اور زیادہ غصہ آیا اب ہوا کیا کہ اس سے پہلے کے لوگوں کا غصہ اس والے شوٹ پر تھنڈا ہوتا اس سے پہلے کے لوگ اس چیز کی لوجک پر سٹسفائیڈ ہوتے اس کے اوپر یعنی شوٹ کے اوپر ایک اور شوٹ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جلتی ہوئی آگ پر پیٹرول پھینکنا اب ہوا کیا کہ جناب ایک ایکٹرس ہیں ہم سفر ڈراما سے بڑی ہٹ ہوئی تھی ان کا نام تھا جناب نوین وکار نوین وکار کا بھی ایک بڑا سزلنگ قسم کا شوٹ آ گیا اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے اور زیادہ برا بھلا کہا لوگوں نے جب یہ سب کچھ کہا تو نوین نے کہا کہ بھئی کوئی میرے گھر میں کھانا تو یارٹا تو نہیں ڈلوا کے دیتا میری مرضی میں جتنی مرضی بولڈنس دکھاؤں اس پہ جو پاکستانی عوام ہے وہ اس لیے بھڑک اٹھے کہ بھئی اگر آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے تو باہر جا کے انٹرنیشنل ہی کام کرو پاکستان میں یہ گن پھلا دے گی کیا ضرورت ہے یہ لوگوں کا کہنا تھا میں کچھ کومنٹس بھی آپ کو ریڈ کر کے بتاؤں گی تو پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف تو چلیے اب میں آپ کو سکرنز شوٹ کیے کچھ کومنٹس جو ہیں وہ ریڈ کر کے بتاتی ہوں ایک آئیڈی نے لکھا کہ جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اور اتنا زیادہ کہ باتروم میں بھی پانی بھر جاتا ہے ایک نے لکھا ڈیش کرتے ہوئے بھی پوٹو شوٹ کرو بیسٹ ہے اور کسی نے لکھا کانسپٹ سمجھ آ گیا کراچی کے لیے ہے یہ گٹر ابلے یا بارش کا پانی جمع ہو اور پھر اس کے بعد کسی نے لکھا اور پھر کسی نے لکھا تو یہ لوگوں نے کہا لوگوں نے بہت مزاک اڑایا اور شوٹ تو نوڈاٹ وائرل ہو گیا کیونکہ ان کا جو مقصد تھا کہ جتنا کرٹیسائز ہوگا جتنا اس شوٹ کے بارے میں بات ہوگی اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اس برانڈ کو جو ہے وہ coverage ملے گی اور وہ ان کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا لوگ چاہے اب لانتن کریں یا جو کچھ بھی کریں انہوں نے ہٹ ہونا تھا وہ ہٹ ہو گئے اچھا جی اس کے بعد جو موڈل ہیں نوین وکار ان کے بارے میں بھی لوگوں نے اسی طرح یہ کومنٹس دیئے کہ جناب بےہیائی پھیلائی جائی ہے پاکستان میں کہا گیا کہ ہماری ایکٹریسز باہر کے ملکوں میں جا کے اس طرح کی ڈرسنگ کرتی ہیں جیسے کہ گوریاں بھی وہاں پر نہیں کرتی ہیں کہا گیا کہ ہماری ثقافت کو ہمارے کلچر کو خراب کیا جا رہا ہے اور بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوئیں لیکن اب ہم کیونکہ وقت کم ہے تو اتن زیادہ کومنٹس تو رید نہیں کر سکتے اب چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف تو تیسری خبر جناب یہ ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے جو ہے وہ ایک میٹنگ کنڈک کر رہے ہیں اور اس دوران ایک چوہا بڑے آرام سے ان کے سامنے فلورپورٹ پڑھا ہوا یہ فلورس پڑھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ نکل کر ان کی پلیٹ کا جو کیک ہے اس کو کھا رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل میں یہ صاحب کون تھے اور کہاں سے یہ ویڈیو وائرل ہوا تو جنب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ صاحب کون تھے یہ صاحب بیسیکلی چیف سیکریٹری جو ہیں بلوچستان تھے جی ہاں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اتھارٹی ان پار کا جو گورنن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر یہ میٹنگ جو ہے نا کنڈکٹ کی جاری تھی اور اس دوران جب یہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سب لوگوں کے سامنے کیونکہ وہ چائے کا سسٹم ہوتا ساتھ میں کیک رکھا گیا ساتھا چائے رکھی گئی تو وہ کیک جو ہے نا چوہا کھا رہا تھا لوگوں نے اس پہ بھی بڑے مزیدار کمنٹس دیئے لوگوں نے کہا کیا کہا میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں مطلب بڑے ہی مزیدار کمنٹس ہیں لوگوں کے کسی نے لکھا مل جل کر کھانا مل جل کر کھانا چاہیے مصبت بات لینی چاہیے کسی نے لکھا یعنی جس نے ویڈیو بنایا اس نے اس بندے کو کیوں نہیں بتایا وہ بس ویڈیو بناتا رہا چپ کر کے چوہے گی کسی نے لکھا کہ وہ ویڈیو والے پہ جو ویڈیو بنایا تھا پھر کسی نے لکھا and the price goes to the videographer پھر کسی نے لکھا I don't care what's going on I'm gonna eat my cake lots of love Chief Secretary Office بلوچستان پھر اس کے بعد کسی نے لکھا کہ کتنے اچھے ہیں ہمارے بیوروکرات ہمارے کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں پھر کسی نے لکھا my god is it true hope not a photoshop کیا یہ واقعی سچا ہے اس photoshop تو نہیں کیا اور پھر کسی نے لکھا ha 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 mouse enjoy a hidden cake party پھر کسی نے لکھا stuart litter little stuart تھا نا وہ ایک film بھی تھی چوہے والی تو کسی نے وہ little stuart لکھا پھر کسی نے لکھا ha 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 کھانے دو بچارے کو خیر ہے کسی نے لکھا اس بچارے نے کھا تو نہیں لیا پھر یعنی وہ Chief Secretary بلوچستان ان کے بارے میں سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہوا ہوگا جب وہ چوہے نے کھا لیا ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے خود کھایا ہوگا oh god کسی نے لکھا it's horrible کسی نے لکھا کہ حرام ایسا ہی ہوتا ہے تو وستغفار بہت ہی عجیب عجیب قسم کے کومنٹس لوگوں نے کیے اور بہرحال یہ تھی جناب آج کی تینوں ویڈیوز آئی ہوپ آپ کو تینوں کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا آپ نے یہ تینوں سوال ہم سے پوچھے تھے ایک تو یہ چوہے والا ویڈیو جو ہے یہ کہاں سے آیا کس کا تھا کہاں سے وائرل ہوا پھر آپ نے کہا تھا کہ یہ دونوں فوٹو شوٹس جو ہیں ان کے پر بات کی جائے تو میں نے دونوں پر بات کر دی ہے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا مزید خبری ولوگز انٹرویوز اور سیسی تدزیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے گا اللہ نکیبان